اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان کی کپیسٹی جتنی بھی تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ ریٹ فکس کر لیے اور ہیٹ جو تھا اس کا ہم نے آڈٹ نہ کرنے کا فیصلہ ان کی مرضی سے کر لیا جس وقت اس وقت ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کے نقصان کیا ہوں یعنی اگر وہ کم چلائیں تو ابھی ہم پیسے پورے دیں وہ پوری چلائیں تب بھی پیسے پورے دیں وہ نہ چلائیں تب بھی پیسے پورے دیں اس سے ایک نقصان ہوا نوے کی دہائی میں کوئی ایسا بڑا پروجیٹ یا ایسی بڑی سوچ سے ہمارے سامنے آئی نہیں بات آتی رہی دیامیر کی محمد کی کالہ باگ کی لیکن وہ سب کے سب جو تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے پیچھے چلتے چلے گئے یہ پشلے سات آٹھ سال میں جو کام ہوا یہ انگامی بنیادوں پر ہوا اور یہ سی پیک کے بینر تلے ہوا بلکل اور اس کی تین وجہات تھی ایک تو یہ کہ کمی تھی وجلی کی دوسرا یہ کہ پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو توانائی مہیا کریں تاکہ آسان اقساد پر اور تمام جتنی سہولت دی جا سکتی ہے اس کے مطابق ہمارا ٹریڈر بھی اور ہمارا انڈسٹریلس بھی فسیلیٹیٹ ہو سکے وہ کام نہیں ہو سکا اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے لیے ہمیں تیل چاہیے تھا اور تیل کو سٹور کرنے کے لیے پاکستان میں ماسوائے سٹریٹیجک جو ضرورت ہے اس کے علاوہ تیل سٹور کرنے کی ہمارے پاس تیرہ چودہ دن سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم گیس پر جب لے کر جانے کی کوشش کی تو ہمارے پاس وہ جو ٹرمینلز تھے ان کی کمی تھی دو ٹرمینلز لگے تیسرے کو جو لگنا تھا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ایک ندیم بابر صاحب تقریر کیا کرتے تھے پچھلے دولے حکومت میں بہت زیادہ جو خود سٹیک ہولڈر تھے جو جھوٹ بولتے تھے قوم کو گمراہ کرتے تھے اور پھر ہمارے پاس ایک بیرسٹر صاحب آگے لاہور سے انرجی کے ایکسپرٹ بن کر ہوتے ہیں کہ روح سے لے لیں آپ بغیر معاہدے کے کہاں سے کس سے لے لیں گے آپ کے اور میرے درمیان اگر پیسوں کا کوئی معاملہ تیع ہونا ہو تو قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ ہم معاہدہ کریں تحریر کریں دو گواہ لے کر آئیں ریاستیں بغیر دسختوں کے بغیر معاہدوں کے بغیر ترجیہات کے معاملہ تیع نہیں کرتی ہیں اور بارہ دن میں یا تیرہ دن میں یا دو دن میں معاملہ تیع نہیں ہو جائے کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس صورت جو ہے جس کی آپ نشاندہ ہی کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا وہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ اگر ہم ایک ڈالر کو استعمال کرنا چاہیں آج سے چھ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے استعمال کرتے تو اس کو تھری ٹائمز اب آپ ملٹیپلائے کر لیں گویا دس روپے کی بجلی اب ہمیں کم از کم تیس چالیس روپے میں ملے گی پھر ہم چونکہ مقروض ہیں اور ہمیں پیسے چاہیے تو آئی ایم ایف کی شرائط میں یہ شامل ہو گیا کہ آپ اپنے ڈیفیسٹ کو کم کریں اپنی چوری کو کم کریں اپنی نالائکی کو کم کریں اور اس کی بنیاد پر آپ اس کی قیمت بڑھائیں اچھا قیمت بڑھانا ایک اور چیز ہے اور چوری روکنا ایک دوسری چیز ہے کتنے کی چوری ہو جاتی ہوگی جتنی بھی ہوتی ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظام میں بہتری کریں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی ہیں وہ ٹرپ کر جاتی ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کی مہربانی سے وہ کوئی وعدہ پورا کر کے نہیں گئے اس کے کہ وہ ہمیں ایک اندھیرے کی طرف پھینگے اور ایسے اندھیرے کی طرف پھینگے کہ جس کی بنیاد پر معاشی سرگرمی رک گئی جس کی بنیاد پر لوگ مقروض ہو گئے جس کی بنیاد پر ملک مقروض ہو گیا جس کی بنیاد پر ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہمارا سرکلر ڈیٹ بڑھ گیا وہ کون سی خرابی ہے جو وہ نہیں کر کے دے گئے بلکل شہر صاحب ایک تو آپ کی جو بات تھی اور جس طرح گبول صاحب کی بات تھی وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اور عوام کا جب اعتماد گورنمنٹس کھو دیتی ہیں تو وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی آغا صاحب جس طرح کچھ ٹیکنیکیلٹیز پہ چوہر صاحب نے بھی کچھ ماضی کا ذکر بھی کیا آئی پی پیس کی چنگل سے نکلنے کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں آج اس سرکلر ڈیٹ کو گیارہ سو عرب سے آج ہم پچیس سو عرب پہ آ کر کھڑے ہو چکے ہیں آج وہ ہمارا سرکلر ڈیڈیانی گردشی کرزہ اتنا بڑھ چکا ہے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی کی ضرورت ہے ہماری پروڈکشن زیادہ ہے کاسٹ اپ پروڈکشن زیادہ ہے پھر ہمیں اسے سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہمارے خزانے پہ بوجھ بڑتا ہے اگر ہم زیادہ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں امپورٹڈ آئل تو پھر ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ بہت ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ہم یہ ڈیم بنائیں گے اور پتنی وہاں پہ تمبو لگائیں گے گیارہ سو بارہ سو بارہ سو عرب روپے جو ہے وہ اوورسیز نے بھی پیسے دیئے لوگوں نے بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈیڈیکشن ہوئی جو ہمارے سیلری پرسنز ہیں ان کی ڈیڈیکشن ہوتی رہی ایک رتی برابر کام نہیں ہوا اب ہم نے دیکھا جب میاں شہباز شریف نے حکومت سنبھال لی اور اس کے بعد انہوں نے پہلا دیامر بھاشا کا دورہ کیا داسو گئے وہاں تمام انصوبوں پر کام کرنے کی بات کی پولیٹیکل ویل یعنی عوام سے ہی منڈیٹ لینا اور عوام کو ہی سبز باغ دکھانا اس کا نیگٹیو امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو گئی ہے آپ نے مجھے پولیٹیکل سائیڈز کی کہی ہے دیکھیں پولیٹیکل سائیڈ بڑی کلیر ہے کہ جب آپ پاس حکومت آتی ہے تو آپ کی کچھ آپ اپنی سیٹ کرتی ہے کہ آپ کی پرائیٹس کے ہیں پی ٹی آئی پرائیٹس کی تھی ان کی پرائیٹس بڑی کلیر تھی کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے وہ اس مانترہ سے آگے سیکلوجیکلی گئی نہیں اسی لیے نہ انہوں نے انڈیشنل سیکٹر میں کوئی کام کیا نہ انہوں نے اگری کلچر سیکٹر میں کوئی کام کیا نہ انہوں نے انڈیشنل سیکٹر میں کوئی کام کیا اور ریزرٹس ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے اس میں انٹرو میں کہہ دیا کہ ایک یونٹ بھی ہم نے جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں ہم نے ایڈیشن نہیں کی پی ٹی آئی کے بطالیس مہینے کے اس کے ٹنیور میں لیکن جیسے کہ عظیم صاحب نے بڑا ڈیٹیل آپ کو بتایا ہے آئی پی پی والا معاملہ میرے دو تین میرے کنسرنز ہیں کیونکہ میں وابدہ کرتا رہا ہوں جب میں ورکنگ جنرلس طرح تھا نائنٹی ایٹ بلکہ نائنٹی فائیف سے میں نے وابدہ کیا تھا کافی ساتھ سال کیا ہے عظیم صاحب کو یاد ہوگا کہ نائنٹی فائیف نائنٹی ایٹ کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں آپ کے جو جسے کہتے ہیں لائن لاؤسز وہ تقریباً بارہ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ ہے صحیح اچھا اب وہ لائن لاؤسز آپ کے آپ نے یہ جو آئی پی پی ہیں یہ سوری آئی پی پی کہہ رہا ہوں جو آپ کی ٹرانس بیشن کمپنیز ہیں ان کو خود ہی کہہ دیا کہ وہ تیرہ پرسنٹ تک جو ہے وہ لائن لاؤسز ایکسپٹیبل ہیں لیکن وہ سترہ پرسنٹ سے ریسنٹی یہ جو میں نے پچھنے مہینے کے ریپورٹ دیکھی ہے سترہ پرسنٹ آپ کے لائن لاؤسز ہیں اب لائن لاؤسز کیا ہے ایکچوری پوری دنیا میں لائن لاؤسز کو چوری کہتے ہیں ہم اسے لائن لاؤسز کا نام دے دیتے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری دالتے کہ ہمارا جو ٹرانس بیشن سسٹم ہے وہ پرانا ہے ہاں سٹینڈنگز بہت زیادہ ہیں ایک ٹرانس بیشن سسٹم مارا پرانا ہے ایک یہ وجہ ہے میں لائن لاؤسز کی بات کروں پھر میں ادھر بھی آتا ہوں ایک یہ ہم وجہ ہے ڈال داتے ہیں اور سیکنڈنگز میں یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا جو ہماری چوری ہے وہ کچھ ہے یعنی کہ فرزم کوئٹا برا رحم نہیں ہے گا کوئٹا میں سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ لائن لاؤسز میں جا رہی ہے فائن سکسٹی فائی پرسنٹ ٹانک ایڈمیسٹریٹیو انفرسٹرکچر کی وجہ ہے نا وہ لائن لاؤسز کے علاوہ پھر ہم نے آئی پی پی کے ساتھ جو کانٹٹ کیے اپنا اگر میں غلط ہوں تو مجھے عظیم بھائی بتا سکتے ہیں ہم نے جو منٹینس ہے وہ بھی اسی میں ڈال دی کہ منٹینس کی بھی کاؤس جو ہے وہ میں دوں گا لائن لاؤسز کی چکروں میں اب مجھے بتائیں